ویژن کہتے ہیں فیوچر کو جاگتی آنکھوں سے خواب دیکھنا اپنی ویژن تیہ کرنے کے لیے اچھے خواب دیکھنے چاہیے اور پھر اس کے اوپر خواب دیکھ کے بیٹھ نہیں جانا بلکہ کس رستے کی طرف جانا ہے کس کو حاصل کرنا ہے اس کو محنت کی عادت ڈالنا روز قدم اٹھانا چھوٹے چھوٹے کچھ لوگوں کا خواب ہوتا ہے کہ انہوں نے شورت حاصل کرنی ہے کچھ لوگ جو ہیں وہ امیر بننے کا خواب دیکھتے ہیں کچھ لوگ جو ہیں وہ بہت گاڑیاں خریبنے کا نئی نئی موڈل کی گاڑیاں اپنے پاس رکھنے کا اور پھر ان گاڑیوں پر بیٹھ کے ٹرائولنگ کرنے کا ان کو شوق ہوتا ہے صحات کا شوق ہوتا ہے کچھ لوگ جو ہوتے ہیں وہ اپنی ساری زندگی ایک بہت خوبصورت بنگلہ بنانے کے لئے وقف کر دیتے ہیں کچھ لوگ ہوتے ہیں وہ اپنے گھر کو بنانے سمارنے میں اپنی ساری زندگی گزار دیتے ہیں ان کی ساری کوشش جو ہے وہ صرف اس بات تک محدود رہتی ہے کہ وہ اپنے لئے زیادہ سے زیادہ اپنے اور اپنی فیملی کے لئے وہ آسائشیں حاصل کر سکیں ان کے لئے خوبصورتیاں تلاش کر سکیں دنیا جہان کی خوبصورت پھول بھوٹے وہ اپنے گھر میں لے کے آتے ہیں خوبصورت سے خوبصورت جو ہے وہ گھر بناتے ہیں روشن گھر ہوادار گھر ایسا گھر کہ کھڑکی سے باہر نظر جائے تو دل خوش ہو جائے لیکن وہ اپنی ساری زندگی میں یہ بھول جاتے ہیں کہ ان کا آخری ٹھکانہ کیا ہے کبھی ہمیں خیال آیا کہ جو لوگ قبروں میں سوئے ہیں یہ بھی کبھی ان گھروں میں رہے تھے انہوں نے بھی کبھی گاڑیاں استعمال کی تھی تو پھر مجھے کیا کرنا چاہئے میں کتنا بھی طاقتور ہو جاؤں میں کتنا بھی امیر ہو جاؤں میری زندگی کا روز ایک دن کم ہو جاتا ہے میرے ساتھ جب میری موت ہوگی تو کچھ بھی نہیں جائے گا یہ جسم جو ہے مجھے دنیا میں آنے کے لئے ملا یہ رہی رہ جائے گا صرف نیک عمال ساتھ جائیں گے میری زندگی کی جو حقیقت ہے اگر میں آخرت کو ایک سمندر سے تشبید ہوں تو میری زندگی صرف اتنی ہے جتنا پانی میری انگلی کے سے لگ جاتا ہے تو پھر مجھے کیا کرنا چاہئے مجھے اپنی خیالات اپنا کردار اپنی گفتار اور اپنے جو کام ہیں ان کو بہتر کرنا چاہئے ان میں بہتری کیسے آ سکتی ہے مجھے اللہ کو پہچاننا چاہئے جس نے اللہ کو پہچان لیا اس سے کوئی چیز چھپی نہیں رہتی پھر میں اللہ کو کیسے پہچانوں اللہ نے مجھے ایک کتاب دی ہے جو مجھے زندگی گزارنے کے طریقے سکھاتی ہے جو مجھے بتاتی ہے کہ میں نے سوچنا کیسے ہے میرے عقائد کیا ہیں میری اقدار کیا ہیں میرے اصول کیسے ہونے چاہئے اور میری زندگی کیسے گزرنے چاہئے علم وہ نہیں ہے جو سیکھ کر اپنے دل میں رکھا جائے بلکہ علم وہ ہے جو عمل اور کردار سے ظاہر ہو علامہ اقبال جو ہیں کیا خوب فرماتے ہیں کہ لکھنا نہیں آتا تو میری جان پڑھا کر ہو جائے گی تیری مشکل آسان پڑھا کر اگر پڑھنے کے گھر تجھے کچھ نہ ملے تو چہروں پہ لکھے درد کے انوان پڑھا کر اور قرب کے لمحات میں قرآن پڑھا کر تو ہمیں اچھی زندگی گزارنے کے لیے خوش زندگی گزارنے کے لیے پانچ اصول ملتے ہیں کہ ہم اللہ سے محبت کریں ہمیشہ اچھا کریں اچھے اخلاق جو ہیں وہ انسان کی پہچان ہوتے ہیں اگر وہ ایمان والا ہے اچھا لباس پہن کے بندہ اچھا انسان نہیں بندہ اور ہم اللہ سے دعا کریں کہ اے اللہ مجھے حضرت ابو بکر جیسی صداقت اتا کر حضرت عمر جیسی عدل کی صلاحیت اتا کر حضرت عثمان جیسی شرح و حیاء اتا کر اور حضرت علی جیسی بہادری اتا کر اور میں اپنی زبان کھولنے سے پہلے میں سوچوں کہ میں سچی ہوں میں ہلفل ہوں میں دوسروں کے لیے مہربان ہوں کیونکہ جو زبان کے لگائے ہوئے زخم ہوتے ہیں وہ کبھی نہیں بھرتے اور یہ اختیار میرے پاس ہے میں کسی کو زخم لگا ہوں یا کسی کے زخموں پہ مرم رکھوں مجھے اس دن پہ آنسو بہانے چاہیے جس دن میرا دن جو ہے وہ کسی نیکی کے بغیر گزر گیا مجھے اپنے ہاتھوں کی خوبصورتی برقرار رکھنے کے لیے صدقہ کرنا چاہیے آواز کی خوبصورتی کے لیے قرآن کی تلاوت کرنی چاہیے اور چہرے کی خوبصورتی کے لیے وضو کی عادت ہو آنکھوں سے اللہ کے خوف میں آنسو نکلیں اور دماغ کی خوبصورتی کے لیے مجھے سجدہ زیر ہونا چاہیے اگر میں اپنی خواہشات کو محدود کرلوں تو مجھے جھوٹ بولنے کی ضرورت نہیں ہے مجھے اپنی ساری پلاننگز میں اپنی موت کی اور زندگی اس زندگی کے بعد میں جو اصل زندگی ہے اس کو ضرور شامل کرنا چاہیے اس سے اور ہن نیک لوگوں کی صحبت اختیار کرنی چاہیے اور معذرت اور ماف کرنے کی عادت ڈالنی چاہیے میں حدیث کے مطابق جنت کا گھر میں اللہ کے نبی نے ایسے لوگوں کو جنت کی زمانت دیا اور سب سے اچھی خیرات جو ہے وہ ماف کر دینا ہے اور جو موت ہے وہ لذتوں کو ختم کرتنے والی ہے مجھے اپنی موت کو یاد رکھتے ہوئے اپنے قدم روز اس ڈائریکشن میں جب زندگی کے آگے راہیں بہت زیادہ کھلی ہوں مجھے ایک ہی رستہ اختیار کرنا ہے وہ کون سا رستہ ہے اللہ کی محبت کا رستہ اسلام کا رستہ مجھے اس سے پہلے کہ میری زندگی کی شام تمام ہو جائے میری زندگی کا سورج غروب ہو جائے مجھے اپنی زندگی کا فیصلہ دے کرنا ہے اللہ مجھے اس کی توفیق دے آمین مجھے 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 موسیقی